حضرات محترم اللہ رب العزت نے جو انعامات جو نعمتیں دنیا میں بسنے والے انسانوں کو دیں حق یہ ہے سچ یہ ہے اگر کوئی شخص میں اور آپ یا ہم میں سے کوئی ایک شخص جناب آدم علیہ السلام سے لے کر آج تلک جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے تمام انسانوں کی عمر کے برابر عمر پالے تمام انسانوں کی عمر کے برابر اسے عمر دے دی جائے اور وہ بندہ ساری عمر اللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اولاد تعداد نمتوں میں سے صرف ایک نعمت کے شکریہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آئے اور عمر بھر بیٹھ کر ایک نعمت کا شکریہ آدھا کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے کرتا جائے سچ یہ ہے سچائی یہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اس کی عمر تو ختم ہو سکتی ہے لیکن واللہ رب العزت کی دی ہوئی بے شمار اولاد تعداد نمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا بھی کما حق کہو شکریہ آدھا نہیں کرسکتا شکری نعمتوں کا شکریہ آدھا کرنا کس کو کہتے ہیں پہلے آپ نے یہ مسئلہ سمجھنا ہے پھر اس کے بعد میں بات کو آگے چلاؤں گا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم اگر کسی نعمت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں زبان سے کہہ دیں الحمدللہ بس نعمت کا شکر اور شکریہ آدھا ہو گیا یہ نعمت کے شکرانے کا ناقص مفہوم ہے نامکمل مفہوم ہے نعمت کے شکریہ کے لیے محض الحمدللہ کہہ دینا یہ ناکافی ہے آپ اگر اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے اگر ان تین چیزوں میں سے ایک بھی چیز موجود نہ ہوئی تو آپ نے اللہ کی اس نعمت کا شکریہ آدھا نہیں کیا اس نعمت کے شکریہ کا حق آدھا نہیں کیا وہ تین چیزیں کونسی ہیں امام راغب رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں پہلی چیز کہ آپ اللہ رب العزت کی دی ہوئی اس نعمت یعنی نگاہوں کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے زبان سے کہیے الحمدللہ اے اللہ آپ نے مجھ کو نگاہیں دیں دیکھنے کے لیے میں اس نعمت پر آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں پہلی چیز زبان سے پھر اس کے بعد اپنے دل کے اندر اس کا اعتقاد بھی رکھیں کہ اے محولہ کریم اگر آپ مجھ کو نابی نہ پیدا کر دیتے مجھ سے دیکھنے کی طاقت کو چھین لیتے میرا کیا زور تھا میری کیا طاقت تھی میری کیا حسیت تھی یہ دو چیزیں تیسری چیز آپ جس نعمت کا شکریہ آدھا کرنا چاہتے ہیں اس نعمت کو اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق استعمال کیجئے ان نگاہوں سے آپ انہی چیزوں کو دیکھئے گا جن کے دیکھنے کا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے آپ ان نگاہوں سے ان چیزوں کو مت دیکھئے گا کہ جن کا دیکھنا اللہ نے نگاہوں پر حرام کر دیا ہے یہ تین چیزیں موجود ہوں گی تو یہ ہے کہ لا ان شکرتم لا آزید دنکم ان تین چیزوں کی بنیاد پر جب کوئی بندہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ آدھا کرتا ہے لا آزید دنکم پھر اللہ کا وعدہ ہے کہ ان تین چیزوں کی بنیاد پر تم میری نعمتوں کا شکر آدھا کرو لا آزید دنکم میں اپنی نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا بڑھاتا جاؤں گا کوئی پھر Flex ویڈیزیں ما⁣